اسلام علیکم ویلکم ٹو پکیزا انسٹیٹیوٹ ڈاٹ کام پکیزا انسٹیٹیوٹ ڈاٹ کام کی طرف سے میں ہوں شویب احمد تو سٹوڈنٹس آج کی کورل ڈرا کی کلاس کے اندر میں آپ کا بتاؤں گا کہ اگر آپ اس کی جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہوتی ہے اس کو چینج کرنا چاہیں تو کس طرح کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو کسٹمائز کرنا چاہیں تو اپنی مرضی سے کس طرح کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ کورل ڈرا آپ نے اوپن کی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو سیٹنگ کی اپشن دی ہوئی ہے اس پہ اگر آپ کلک کرتے ہو then آپ کسٹمائزیشن پہ آئیں کسٹمائزیشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ دیکھیں ایک وینڈو پیر ہوئی ہے فرسٹم اپیرس پہ ہیں یہاں پہ دیکھیں تو یہ سائز ہنڈرڈ پرسنٹ وائلڈ فالٹ ہوتا ہے اس کا اسے اگر ہم زیادہ کریں گے تو کیا ہو کہ ہمارا یہ جتنا بھی کورل ڈرا ہے یہ آپ کو زیادہ بڑا بڑا نظر آئے گا فارکزیم پہ یہاں سے ہم اس کا سائز تھوڑا سا یہ دیکھیں وان ٹونٹی فائی پہ کیا تو یہ دیکھیں آپ نے جو جو مارا ٹول بار ہے یہ بھی دیکھیں اس پہ جو آئیکن بنے ہوئے ہیں جتنے بھی اس پہ ٹول ہیں سب سب کا سائز جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ایسے یہ کل پلیٹس کی طرف آئیں تو یہ بھی آپ کو بڑی نظر آئیں گی ایسے یہاں پہ اوپر مانی مینیو بار دیکھیں یہاں پھر سٹینڈرڈ ٹول بار یہاں پھر پروپٹی بار سب کا سارا آپ کا جو کورٹ رہا ہے وہ سائز میں ہر چیز اس کا جو بڑی ہو گی ہے اگر آپ یہاں سے وان ٹفٹی کر دیتے ہو یہ دیکھیں اگر آپ ایسے کر کے یوز کرنا چاہے تو کر سکتی ہو بٹ اس کا جو بائی ڈفالٹ سائز تھا ہنڈرڈ وہ ہی بیسٹ ہے بڑا کہنے تو یہ دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ عجیب جیب سی لگ رہی ہے اور اپنی جگہ سے بھی یہاں پہ ٹول ہی دیکھیں تو یہ بھی آپ کو یہاں پہ کمپلیٹ شو نہیں ہو رہے جو کہ پھر آپ کو برک کرنے میں بہت ہی پریشانی پیش آ سکتی ہے تو یہاں پہ ریسیٹ ڈفالٹ پہ کر دیں تو اگین واپس وہ اپنی اریجنال شیپ میں آ جائے گا اس کے بعد دیکھیں تو کلر کی اپشن دی ہوئی ہے یہاں پہ تھیم دیکھیں تو بائی ڈفالٹ جو ہے وہ اور لائٹ تھیم اگر آپ اس پہ کلک کرتے ہو تو آپ کے سامنے مزید تین اور تھیم جو ہیں وہ اپیئر ہوں گے فرسٹ پہ دیکھیں تو لائٹ بائی ڈفالٹ تھا اس کے بعد دیکھیں تو میڈیوم اگر میڈیوم پہ کلک کرتے ہیں تو دین آپ دیکھیں تو آپ کے جو کوریڈرہ کا کلر تھا وہ چینج ہوئے تھوڑا سا اگین ہم لائٹ پہ کرتے ہیں یہ لائٹ ہے اب میں میڈیوم کرنے لگا ہوں تو دیکھئے گا تھوڑا سا کوئی زیادہ نہیں لیکن تھوڑا سا چینج ضرور ہوا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد اگر ڈارک پہ کرتے ہیں ڈارک ٹھین دو ہے جو ہے وہ اگر یہاں سے ہم چوز کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کا جو کوریڈرہ ہے وہ ڈارک کلر میں آ جائے گا ایسے ہی بلیک کی بھی اپشن دی ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ آپ کا جو کوریڈرہ ہے وہ بلیک کلر میں ہو چکا آپ جس ٹھین کو اچھا سمجھے ہیں جس ٹھین کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو ورک کرنے میں ایزی رہے وہ آپ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر ہم نے بلیک چوز کیا تو اس کے بعد ہے کہ ونڈو بورڈر اگر آپ بورڈر کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کریں ہم یہاں سے ییلو کار دیتے ہیں تو یہ دیکھیں جو بورڈر تھا وہ ییلو ہو چکا ہے ایسے ہی اگر یہاں پہ ہم اس کا جو ڈیکس ٹاپ اس مین کے یہ بورڈر کے علاوہ جو جتنا بھی ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فارزیم پہ یہ جو ورکنگ ایریا ہے یہ ڈیکس ٹاپ ایریا کہلاتا ہے اس پہ اگر کلک کر کے اس کا کلر ہم یہاں سے ریڈ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کا جو ورکنگ ایریا ہوتا ہے وہ آپ کا ڈیکس ٹاپ ہوتا ہے اور اس کا آپ دیکھیں تو کلر جو ہے وہ ریڈ ہو چکا ہے اس طرح آپ اپنی مرضی سے بھی کلڈرہ کا تھیم اس سے کلر چوز کر کے بنا سکتے ہو اور یوزر کر سکتے ہو بات آئی ریکمینڈ کہ جو اس کا بائی ڈیفالٹ تھیم ہے وہ ہی اچھا ہے اچھا مطلب یہ ہے کہ اچھا تھیم وہ ہوتا ہے جو آپ کو ورک کرنے میں کوئی ڈیفیکلٹی پیش نہ آئے اگر آپ اس طرح کوئی تھیم چینج کر کے ایزی فیل کرتے ہو تو آپ کوئی بھی تھیم چینج کر کے یوز میں لے سکتے ہو ہم یہاں سے ری سیٹ ٹو ڈیفالٹ کر دیتے ہیں اس سے اور یہاں سے لائٹ پہ آ جاتے ہیں اکی سٹوڈنٹ یہ تو تھا تھیم کس طرح چینج کر سکتے ہیں اور اسے کسٹمائز کس طرح کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں تو پیرنس کے بعد کمانڈ بار اس پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے کچھ ڈیفالٹ بٹن جو تھے کمانڈ کے وہ ہو جاتے فارزیمپل اگر آپ یہاں سے یہاں سے مینیو بار کو یہاں سے ڈیسیبل کریں گے تو آپ کا جو مینیو بار ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب شو نہیں ہو رہا ایسی اگر آپ اس مینیو بار ہم دوبارہ شو کر آ جاتے ہیں اگر آپ سٹیٹس بار کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہو تو یہ دیکھیں سٹیٹس بار کو بھی ہائیڈ کر سکتے ہو یہ باٹم پہ آپ کا سٹیٹس بار ہے یہ والا اور یہاں پہ دیکھیں تو پروپٹی بار یہ والا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروپٹی بار ہوتا ہے اس پہ اگر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کی جو پروپٹی بار ہے وہ ہائیڈ ہو چکی ہے اگر این اسے شو کر لیتے ہیں اس کے بعد ہے ٹول بوکس اس طرح آپ اپنے جو ٹول بوکس ہے اس کو بھی شو اینڈ ہائیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے سٹینڈرڈ یہ جو مینیو بار کے نیچے ہے میں نے آپ کو فرسٹ کلاس میں یا آئی تنگ سیکٹ کلاس میں بتایا تھا کہ یہ جو مینیو بار کے نیچے ہے یہ سٹینڈر ٹول بار کہہ لگتا ہے انچیک کر دیتے ہیں دین آپ کا جو یہاں پہ سٹینڈر ٹول بار شو رہا تھا وہ اب شو نہیں ہوگا باپس ہی سے شو کر دیتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہاں سے کوئی اور کوئی ٹول بغیرہ یہاں پہ انکلیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کا ایکزیمپل یہاں سے ہم انٹرنیٹ پہ کلک کرتے ہیں تو جو دیکھا اب انٹرنیٹ کے یہاں پہ پینل آگیا ہے تو یہ تو تھا کہ آپ کس طرح کمانڈ بار کو کسٹمائز کر سکتے ہو اس سے رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو یہاں پہ سائز کی اپشن دی ہوئی ہے فارجمپل بائیڈ فارٹ یہاں پہ سمال سائز ہے لگا ہوتا ہے اگر آپ اس کلک کریں تو اس کے بعد آپ کے سامنے میڈیوم اینڈ لارج سائز کی اپشنل اپیئر ہوگی فارجمپل ہم یہاں سے میڈیوم چیز کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ان کا جو سائز ہے وہ میڈیوم ہو گئی ہے آپ وہاں سے پیرنس پہ بھی جا کے وہاں سے چینج کر سکتے تھے اور یہاں سے بھی کر سکتے ہو یہ دیکھیں واپس ہم سمال کو سلیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد دیکھیں تو کمانڈس دی ہوئی ہیں یہ مختلف قسم کے یہاں پہ کمانڈس دی ہوئی ہیں دیکھیں تو ساتھ یہاں پہ شارٹ کٹ کی ہے یہاں سے آپ کچھ سے بھی اپنا کوئی شارٹ کٹ کی اگر بنا کے یوز کرنا چاہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ یہ مین پہ آئیں یہاں سے کوئی بھی یہاں پہ دیکھیں تو کٹگری چینج کر سکتے ہو اس کے بعد پیرنس کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں دین لاسٹ اپشن یہاں پہ جو دی ہوئی ہے وہ ہے کلر پلیٹ آئی تینک اس کے بارے میں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں لیکن یہاں پہ بھی آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں تھوڑا سا کہ یہ جو کلر کی آپ کو ایک پلیٹس نظر آرہی ہیں رو نظر آرہی ہیں کالم نظر آرہی ہیں یہ یہاں پہ دیکھیں تو تین ہے وہ اس لیے تین ہے بائیڈ فارڈ یہاں پہ ون ہوتا ہے تو یہ ہم نے چینج کیا ہوا ہے that's way یہاں پہ آپ کو یہ تین شو رہی ہیں فارڈ یہاں پہ ہم واپس ون پہ آتے ہیں اوکے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اب اس وقت آپ کو ایک ہی کلر پلیٹس نظر آئے گی واپس کسٹمائز پیزیشن پہ آتے ہیں کلر پلیٹس پہ and then یہاں پہ ہم اگر فارڈ ازمپل فور کر دیتے ہیں then اوکے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اب آپ کو فور کلر پلیٹس شو ہوں گی اس سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کو کلر چیوز کرنے میں easy رہتے ہیں اور اپنا کام quickly کر سکتے ہو اس کے بعد دیکھیں تو کلر ویلز دیا ہوئے فارڈ ازمپل یہاں پہ show no color well لکھا ہوئے آپ وائیڈ بورڈر پہ کریں گے تو وہ بھی ہو جائے گا اس کے بعد دیکھیں تو second mouse button کی option دی ہوئی ہے آپ کوئی بھی سیٹنگ یہاں سے چینج کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں بٹ میں آپ کو ریکم کروں گا کہ اس کی جو بائیڈ فارڈ سیٹنگ آپ اسی پہ اسے یوز کیا کریں اور اگر آپ کو چینجنگ کرنی ہی ہے تو جسٹ یہاں پہ کلر پلیٹس کو زیادہ یہاں پہ ان کی جو تین یا چار کر کے شو کر لیں اس سے آپ کو کلر چوز کرنے میں ایزی رہتے ہو اور آپ اپنا کامہ جلدی سے کر سکتے ہو تو آئی ہوپس ہو آپ کو آج کی کلاس اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیک کلاس میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کنلی سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی